اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد سید الولین والآخرین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یوتون ما آتوا وقلوبهم وجلت انهم الى ربهم راجعون اولئیک يسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آخرت کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا عام طور سے سمجھا جاتا ہے اگر اللہ تعالی نے کسی بھی عمل کا حساب لے لیا تو کسی انسان کا بیڑا پار نہیں ہو سکتا ایک مرتبہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا ماند رہے تھے اور بہت عاجزی کے ساتھ بہت رو رو کر دعا کر رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیوہ اللہ آپ میرا آسان حساب لیجے گا حضور فرما رہے ہیں اللہ آپ میرا آسان حساب لیجے گا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ آسان حساب لیجے گا حضور نے فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آسان حساب کیسا ہوگا حضرت عائشہ نے فرمایا حضور بتلا دیجی ارشاد فرمایا آسان حساب یوں ہوگا کہ اللہ تعالی کے سامنے کسی بندے یا بندی کو پیش کیا جائے اس کے نام اعمال کو پیش کیا جائے اور اللہ کو اس سے پیار ہو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو اور بس اللہ ایک نظر نام اعمال پر ڈالیں ایک نظر اپنے اس بندے اور بندی پر ڈالیں اور فرمائیں ٹھیک ہے جاؤ اور جس سے ایک بھی سوال ہو گیا بس وہ برباد ہو گیا ایک بھی سوال اگر اللہ نے کر دیا تو دنیا کا کوئی انسان بھی اللہ کے پاس جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم اپنے کسی عمل کا حساب نہیں دے سکتے ہیں بس وہاں تو ایک ہی چیز کامانے والی ہے کہ انسان ساری زندگی اپنی سکت بھر اللہ کی فرما برداری کرتا رہے اور ہر پل اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہے جان بوجھ کر گناہ نہ ہو نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے اگر شیطان نے نفس کو ورگلا دیا اور کوئی گناہ ہو گیا تو ڈر اتنا ہو دل میں کہ پھر بندہ ہو یا بندی توبہ کرنے میں بالکل دیر نہ کریں پھر روئیں جلدی سے اللہ سے معافی مانگیں اللہ سے اہد کریں کہ اللہ معاف کر دیجئے یہ رہتا تو نہیں تھا گناہ کرنے کا لیکن کیا کریں گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی آپ ہی معاف کرنے والے ہیں پھر اہد کرتے ہیں آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے بس انسان اللہ کا کہنا مانتا رہے اور ساری زندگی ڈرتا رہے اسی ڈر کے کام آنے کی امید ہے باقی یہ سمجھ کر گناہ کرنا کہ اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں غفور الرحیم ہیں سب کو معاف کر دیں گے اتنا سا گناہ کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے یہ تو بہت خطرے کا راستہ ہے اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو کسی بڑے سے بڑے گناہ کی کوئی حیثیت نہیں اور اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی انسان کی تباہی کے لئے کافی ہے ایک اللہ والے نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا یہ سوچو گناہ کر رہے ہو تو نافرمانی کس کی ہو رہی ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ تو چھوٹا نہیں ہے جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ تو بہت بڑا ہے ابھی ماضی قریب میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ الہند کے شاگر کے تھے بڑے اکابر علماء اور اولیاء اللہ میں گزرے ہیں لاہور میں رہتے تھے بہت روتے تھے آخرت کو یاد کر کے اللہ کو یاد کر کے بہت روتے تھے جیسے حدیث میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاعًا کہ حضرت ابو بکر اللہ کی یاد میں روتے بہت تھے تو اب یہ قریب کے زمانے میں یہی صفت اللہ تعالی نے محرانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کو نصیب فرمائی تھی بہت کام لی ہے اللہ تعالی نے ان سے بہت کام لی ہے بہتوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی اور وہ خود بھی سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جوانی کے عمرے میں اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی کس مقام پر پہنچے ہم لوگ ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے اللہ ہمیں تباہی و بربادی سے بچائے جب ان کا انتقال ہوا اور عزیب بات ہے جب ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آنے شروع ہوئی تھی یہ تو سب کو معلوم تھا کہ بہت بڑے ولی ہیں اور پھر قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی تو لوگ مٹی اٹھا اٹھا کے لے جانے لگے یہ تبرک ہے اور ڈالی جاتی اور مٹی ڈالی جاتی اس سے بھی خوشبو آتی وہ بھی اٹھا لے جاتے اور ڈالی جاتی اس سے بھی خوشبو آتی آخر اس زمانے کے جو اہل اللہ تھے ان لوگوں نے جمع ہو کر اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اللہ آپ کو اپنے بندے کا جو بھی اعزاز و اکرام کرنا ہے وہ آپ اندر کیجئے باہر جو اس کا اظہار ہو رہا ہے اس سے بندے فطرے میں مبتلا ہو رہے ہیں وہاں تو برے صغیر کا سب سے بڑا غرص شروع ہو جاتا سجدے شروع ہو جاتے ہیں اللہ یہ باہر کا سلسلہ بند کر دیجئے تب جا کر وہ خوشبو آنی ملتی اللہ جس کے ساتھ جو چاہتے ہیں معاملہ کر دے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے فجر سے پہلے ابھی بھی خوشبو آتی ہیں حضرت مولانا احمد علی رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کچھ دنوں کے بعد ان کے کسی عقیدت مند نے خواب میں دیکھا پوچھا حضرت کیا ہوا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ تو انہوں نے رشاد فرمائے اللہ کا کرم ہوا میری مغفرت ہو گئی تو انہوں نے ارزے کیا کہ حضرت یہ تو ہمیں پہلے سے بھی امیت تھی کہ آپ کی مغفرت ہوگی اب آپ جیسوں کی نہ ہوگی تو کس کی ہو لیکن مناسب ہو تو ذرا تفصیل بتنائیں کہ ہوا کیا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا تو کہتے ہیں بس مجھے وہ حدیث یاد آگئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا اس کا تو بیڑا گرک ہو جائے گا وہ پار نہیں ہو سکے گا تو میرا تو حساب شروع ہو گیا اللہ مجھ سے پوچھ رہے کی کیوں اتنا روتے تھے بس میں تو سمجھا میں تو تباہ ہو گیا برباد ہو گیا اور میں نے بلک بلک کے رونا شروع کر دیا اپنی تباہی و بربادی پر تو اللہ نے محبت کے ساتھ مجھے تسلی دی اور کہا احمد علی چپ ہو جاؤ اب تمہارے رونے کا وقت ختم ہو چکا تمہاری خوشی کا وقت ہے بس رونے کا وقت ختم ہو چکا اب چپ ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لئے خوش ہو جاؤ تم ایسی زندگی لے کر آئے ہو ایسا عامال نامہ لے کر آئے ہو کہ میں نے صرف تمہاری مغفرت نہیں کی جس قبرستان میں تم کو دفن کیا گیا ہے اس قبرستان میں جتنے لوگ دفن ہیں تمہاری برکت سے میں نے سب کی مغفرت کر دی ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندے جو اس کی تمنہ کرتے آئے ہیں کہ نیکوں کے ساتھ دفن ہے اس کا یہی فائدہ ہے کہ ان پر جو رحمتیں اترتی ہیں اللہ کی ان کا کچھ حصہ مل جاتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں جہاں میرا نیک بندہ آرام کر رہا ہے اس کے پڑوس میں میں کسی کو سزا دوں اچھا نہیں لگتا چلو سب کی سزا ختم کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو مسئلہ وہاں کے حساب کرے ہیں اور وہ آسان نہیں ڈھٹائی بہت خطرناک چیز ہے منمانی زندگی گزارتے رہنا اور اس کو اہمیت نہ دینا اس کو معمولی سمجھنا یہ بہت خطرناک چیز باقی ہم سب کمزور ہیں گناہ کس سے نہیں ہوتے کوئی انسان توبہ کر کے حتیٰ کہ اللہ کا ولی بن کر فرشتہ تھوڑی ہو جائے گا اللہ کا ولی بن جائے گا تب بھی تو انسان ہی رہے گا جب انسان رہے گا تو اس کے ساتھ نفس لگا رہے گا نفس کبھی نہ کبھی تو اپنی حرکت کرے گا کبھی شیطان کو موقع ملے گا وہ نفس کو برگلائے گا لیکن یہ جو در کی نعمت ہے کہ ہمیشہ دل پر در لگا رہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے میرا کیا ہوگا یہ در اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک و مقبول بندوں کے تذکرہ کیا یوں فرمایا کہ میرے جو نیک اور مقبول بندے ہیں وہ بڑا سے بڑا عمل کرنے کے بعد بھی اتراتے نہیں ہیں مطمئن نہیں ہو جاتی کہ میں تو اب بہت نیک ہو گیا اتنے دن سے میں ذکر کر رہا ہوں میں اتنی تلاوت کرتا ہوں میں نے اتنے حج کیے عمرے کیے میں نے اتنا مال خرچ کیا اتنی غریبوں کی مدد کی اتنے اتنے خیر کے کام کیے تو بس میرا نام اعمال تو نیکیوں سے پر ہو گیا میں یہ خطرے کی کرتے ہیں ساری زندگی نیکیاں کرتے رہتے ہیں جتنی کرتے ہیں اس کو کم سمجھتے ہیں دونوں مضمون آج آ رہے ہیں انشاءاللہ حدیث میں ساری زندگی نیکیاں کر کے ان کو کم سمجھتے ہیں اور جتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں ان نیکیوں کے سلسلے میں بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس نیکی میں کونسی کوتا ہی ہو گئی ہو کہاں نیت میں کھوٹ ہو گیا ہو کونسی بات اللہ کو ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ اسے رد کرتے ہیں اللہ قبول نہ کریں تو میں تو ہز جاؤں گا میرا تو کام بکڑ جائے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گریبوں کو دیتے ہیں کیونکہ عام طور سے حضرات صحابہ اکرام میں فقر و فاقہ تھا خرچ کرنا مشکل تھا مالدار صحابہ کم تھے تو بعد میں حالات بدلیں خلافت راجدہ میں حالات بدلنے شروع ہوئے اور آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بہت دولت عطا فرما دی لیکن اس وقت تو بڑی غربت تھی تو خرچ کرنا بڑا مشکل تھے نماز پڑھ لینا روزہ رکھ لینا بیٹھ کر ذکر کرنا تلاوت کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا خرچ کرنا مشکل تھا بسا اوقات اپنے کھانے کیلئے پورا نہیں ہوتا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا وہ فرمایا یہ لوگ تو خود تکلیف اٹھا کر خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے صحابہ کا حال یہ تھا حضرت عکرمہ ابن ابو جہل ابو جہل کے بیٹے بڑے جلیل القدر صحابی ہو جب تک مخالفت کرتے رہے کرتے رہے لیکن فتح مکہ کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد تو بہت بلند مقام اللہ نے آتا فرما غزوہ یرموک میں حضرت عکرمہ اور دو اور صحابہ اکرام تھے حضر شیخ نے ان کے نام ذکر فرمائے ہیں مجھے اس وقت ان دونوں کے نام یاد نہیں تینوں حضرات شدید زخمی ہوئے ایک صحاب پانی لے کر پہنچے کہ ان کو پلا دیں حضرت عکرمہ سے پوچھا کہ پانی پینگے انہوں نے اشارہ کیا ہاں بس پانی کا برطن ان کے قریب کیا تھا کہ قریب سے دوسرے کے کراہنے کی آباز آئی تو انہوں نے آگ سے اشارہ کیا پہلے ان کو پلا جان جا رہی ہے لیکن عصار کا یہ عالم پہلے ان کو وہ ان کے پاس لے کر کے گئے تو تیسرے کی کراہنے کی آباز آئی تو انہوں نے اشارہ کیا پہلے ان کو پلا وہ ان کے پاس لے کر کے گئے اب جم میدان میں زخمی پڑے ہیں تو کچھ فاصلہ بھی ہوگا وہ تیسرے کے پاس لے کر کے گئے تو ان کا انتقال ہو چکا تھا لوڑ کر بیچ والے کے پاس گئے تو ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا پھر حضرت اکرمہ ابن ابھی جہل کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا جان دے دی لیکن یہ پسند نہیں کیا کہ میرا دوسرا بھائی پیاسہ ہو اور پہلے میں پانے گئے یہ حال تھا ادرات صحابہ اکرام کی صحابت کا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کر کے فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اور اس میں ساری نیکیاں شامل ہیں جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں کیونکہ خرچ کرنا بھی نیک کام ہے وہ نماز پڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں وہ ذکرہ کرتے ہیں وہ تلاوت کرتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَتٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں دیکھو اللہ کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا ہمیشہ وہ دھڑتے رہتے ہیں یہ آیتِ گریمہ جب اتری تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے کہ حضور یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے کہا ہے کیا جو گناہ بھی کرتے ہیں شراب پیتے ہیں چوری کرتے ہیں کوئی گناہ کرتے ہیں حضرتِ عائشہ کے دل میں آیا کہ وہ کچھ نیکیاں بھی کرتے ہوں گے کچھ گناہ بھی کرتے ہوں گے اور اس گناہ کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لابنت الصدیق لا یابنت الصدیق اے صدیق کی بیٹی یہ ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہیں جو گناہ کرتے ہیں وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَسُومُونَ وَيُسَلُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَن لَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو روزے رکھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ نہ قبول ہوا تو کیا ہوگا یہ دینداروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی یہ عبادت گزاروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی سوچیں ہم اللہ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں ایسے بندے اللہ کو پسند ہیں بس ہماری یہ تمنہ ہونا چاہیے اللہ آپ کو جیسے بندے پسند ہیں آپ ہمیں ایسا بنا دیجئے اور کوشش بھی ہونی چاہیے کہ جیسے بندے اللہ کو پسند ہیں ہم ایسے بنیں جیسی بندیاں اللہ کو پسند ہیں ہمارے گھروں کی عورتیں ہماری بیویاں ہماری مائیں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سب ایسی بنیں جیسی عورتیں اللہ کو پسند ہیں اور ہم اور ہمارے باپ ہمارے دادا ہمارے بھائی ہمارے بچے ہمارے گھر والے ہمارے اشتدار سب ایسے بن جائیں جیسے مرد اللہ کو پسند ہیں اگر فرمایا اولئیک یسارعون فی الخیرات یہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے جو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ کوئیوں سمجھے کہ میں بہت نیک ہو گیا اور میں نے بہت عبادت کر لیا اتنا تو کر لیا میں اتنا کر لیتا ہوں اتنی نماز پڑھ لیتا ہوں اتنا ذکر کر لیتا ہوں بس بہت کافی ہے قیامت کا دن ایسا خطرناک ہوگا ایسا ہولناک ہوگا اور وہاں جا کر جب پردے ہٹ چکے ہوں گے دنیا کی حقیقت بھی نظر آئے گی اور آخرت کی حقائط بھی نظر آئیں گے ہر شخص کو اپنی نیکیاں کم لگیں ہر شخص کو اپنی عبادت کم لگیں لیکن وہاں جا کر اگر اپنی نیکیاں کم لگیں یا اپنی عبادت کم لگیں تو فائدہ نہیں ہوگا اگر یہاں اپنی نیکیاں کم لگنے لگیں اپنی عبادت کم لگنے لگے تو انشاءاللہ فائدہ اسی لئے اللہ تعالی نے نیکیوں کے میدان میں فرمایا انسان کو ایک فطری جذبہ دیا ہے اللہ نے مقابلہ کرنے کا جس کو کمپیٹیشن کہتے ہیں پوری دنیا کی جتنی ترقی ہے جتنی عبادی ہے وہ اسی کمپیٹیشن کے نتیجے میں جانوروں میں کمپیٹیشن نہیں ہے اسی لئے جانوروں کی زندگی آج سے ہزاروں سال پہلے جیسی تھی ویسی آج بھی جو جانور ہزاروں سال پہلے سے درختوں پر بسیرہ کرتے تھے وہ آج بھی درختوں پر بسیرہ کرتے ہیں جو گھوصلے بناتے تھے وہ آج بھی بناتے ہیں بعض جانور بہت خوبصورت گھوصلے بناتے ہیں دیکھنے کا دل چاہتا ہے حیرت ہوتی ہے ان کو دیکھ کر ایک چونچ کے ذریعے سے وہ ایسی بنائی کرتے ہیں لیکن وہ کسی سے انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا اور وہ کسی کے نقل بھی نہیں کرتے جبلی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے ڈی این اے میں اس کا علم ڈال دیا ہے وضیعت کر دیا وہ اسی کے مطابق بناتے ہیں لیکن اس میں کوئی ترقی نہیں ہوتی کہ سو سال پہلے ایسا گھوصلہ بناتے تھے اب اور اچھا بنانے لگے اب اور خوبصورت بنانے لگے جو جانورت زمین میں بل بنا کر رہتے ہیں ہزاروں سال پہلے جیسے بل بناتے تھے آج بھی ویسی بناتے جو پہاڑوں کی کھو میں رہتے ہیں ہزاروں سال پہلے جیسے رہتے تھے آج بھی ویسی رہتے ہیں انسانوں کا حال یہ ہے کہ مسلسل انسان ایک دوسرے کا مقابلہ کرتا ہے نتیجہ یہ ہے جنگل میں رہنے والا انسان آج شاندار فلق بوس عمارتیں بنا کر کے رہ رہا ہے اور اس میں بھی مقابل بازی ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ مقابل بازیاں تو ماشاءاللہ خلیج میں ہو رہی ہیں اس وقت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامت بتلائی تھی یتطاولون فی البنیان کہ ایک زمانے میں ننگے پیر پھرنے والے ننگے بدن رہنے والے یعنی ننگے بدن شوق میں نہیں گربت کی وجہ سے کپڑوں کی کمی کی وجہ سے کہ تھوڑا سا کپڑا ہوگا نیچے ایک لنگی بان لیا اوپر ایک چادر ڈال لی اتنے پیسے بھی نہیں ہوں گے کہ چپل خریج سکیں یہی حال تھا چند سو سال پہلے خریج کی عربوں کا اور پھر حضور نے فرمایا کہ وہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے چونکہ دولت آ جائیں گے تو مقابلہ کریں گے یہ مقابلہ انسان کی فطرت ہے ہر آدمی کو جو بھی لہا ہوا ہے وہ اس کو کم سمجھتا ہے اور اس سے زیادہ جس کے پاس ہے اس کو وہ لالش کی نظر سے دیکھتا ہے میرے پاس بھی اتنا ہو جائے میرے پاس بھی اتنا ہو جائے میرے پاس بھی اتنا ہو جائے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے مریان بنایا ہے دنیا کی طرقی کا لیکن یہ جذبہ اللہ نے اصل میں اس لئے عطا فرمایا ہے تاکہ ہم اپنی جنت سب سے اچھی بنانے کی کوشش کریں اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا تذکرہ کیا خیرات کا تذکرہ کیا خیرات کے معنی ہے نیک کام ہم اردو میں خیرات پیسے خرچ کرنے کو کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں لیکن خیرات کے معنی ہے نیک کام جب قرآن و حدیث میں خیرات کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے ساری نیکیا تو جب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا تذکرہ کیا تو انشاءت فرمایا آئیں کمپیٹیشن کرنے والے یہاں آ کر کمپیٹیشن کریں نیکیوں میں کمپیٹیشن کرو اس کی کوشش کرو چکے چکے میں زیادہ ذکر کروں میں زیادہ عبادت کروں میں زیادہ اللہ کو یاد کروں میں زیادہ اللہ کا قرب حاصل کروں اللہ فرمارے یہ جذبہ اصل میں تو ہم نے تم کو اس لئے دیا تھا اس لئے کہ وہاں جانے کے بعد انسان کو اپنی ساری نیکیاں کم لگیں گے امام احمد نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت عدبہ ابن عبید وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لَوْ أَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلَى وَجْهِهِمِ يَوْمِ وُلِدَ الَا يَوْمِ يَمُوتُ فِي مَرْضَاتِ اللَّهِ لَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَاقَ ایک تشبیح جی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس کا موقع دے دیں کہ وہ پیدائش کے دن سے لے کر کے موت کے دن تک اللہ کو راضی کرنے کے لئے سجدے میں پڑھا دیں یہ تو دنیا میں کسی کے لئے ممکن نہیں ہے نا اور کچھ نہ کرے نہ اٹھے نہ بیٹھے نہ کھائے نہ پیے فرض کر لیں اسی لئے حضور نے لَوْ کا لفظہ استعمال کیا فرض کر لو کہ اگر کوئی اس طرح اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے کہ جس دن پیدا ہو اس دن سے لے کر کہ جتنی لمبی عمر بھی اللہ نے اسے عطا فرمائی وہ اللہ کی رضا کے لئے پوری عمر سجدے میں گرا دے تو جس نے پوری عمر سجدے میں گزر دی اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا نا اس کا ایک پل بھی غفلت میں نہیں گزرا ایک ایک لمحہ اس کا اللہ کی یاد میں گزرا نَحَقَّرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن اس کو اپنی یہ عبادت بھی کم لگے گی مجھے تو اس سے زیادہ کی ضرورت تھی تو پھر ہم لوگ تو کام بھی کرتے ہیں آرام بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑی سی عبادت بھی کرتے ہیں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے دل میں کبھی غفلت نہ آنے پائے نہ سوتے ہوئے نہ جاکتے ہوئے نہ کھاتے پیتے ہوئے نہ چلتے پھرتے ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے ہمارے دل میں کبھی غفلت نہ آنے پائے اور ساتھ میں ہمارے اندر یہ خیال نہ آنے پائے کہ ہم تو بہت نیک کام کرنے ہیں ہر وقت اس کا اعتراف رہے اللہ مجھ سے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا بندہ اس کا اعتراف کر اللہ میں بہت کمزور ہوں میں بہت کمزور ہوں میرے ساتھ اتنے تقاضے لگے ہوئے اللہ مجھے ضرورت کے لئے بھی جانا پڑتا ہے مجھے کمانا بھی پڑتا ہے مجھے یہ یہ ضرورتیں پوری کرنی ہر ضرورت کو پورا کرنے میں اس کا خیال رہے کہ اس میں اللہ ناراض نہ ہونے پائے کمائیں حلال طریقے سے کھائے پیئے حلال طریقے سے بھی بچوں پر خرچ کریں بلکل حلال طریقے سے اس کے ساتھ اس کا احساس رہے کہ میرا اتنا وقت ان کاموں میں لگ جاتا ہے کاش کی یہ وقت بھی میرا نیکی عبادت میں لگتا اللہ کی یاد میں لگتا تو شاید اللہ تعالیٰ کو یہی جذبات پسند آ جائے مدرگوں سے ایک واقعہ سنا امام احمد ابن حنبل اس روایت کو بھی امام احمد نے مسند احمد میں نقل فرمایا اس کی مناظبت سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے دین کی حفاظت میں بڑی تکلیفیں برداش کی ان کے دور کے کئی حکمرہ ایسے تھے جو غلط پروپگنڈے کا شکار ہو گئے تھے باطل نظریات کو اپنا لیا تھا انہوں نے اور امام احمد ابن حنبل کو بھی اپنا حامی بنانا چاہتے تھے حضرت امام احمد ابن حنبل ان کی مرضی کا فتوہ نہیں دیتے تھے تو ان کو کوڑے مارے جاتے تھے زندگی کا بڑا حصہ ان کا گزرا ہے کوڑے کھانے اخیر میں ان کی زندگی کے کچھ دن باقی رہ گئے تھے تو جو حکمرہ ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سمجھ عطا فرمائی تھی انہوں نے اپنے بڑوں کے غلط نظریات کو غلط سمجھا توبہ کیا اور پھر امام صاحب کا بڑا اکرام کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر اخیر عمرے میں بہت عزت عطا فرمائی امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ جن لوگوں نے بادشاہوں کو گمراہ کیا تھا اور جن لوگوں نے وہ غلط خیالات پھیلائے تھے ایک مرتبہ کسی نے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت آپ فنہ فنہ کیلئے بددعا نہیں کرتے تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ یہ بتلاؤ اگر تمہاری وجہ سے کسی کو عذاب ہو تو تمہارا کیا فائدہ ہے سوچیں کیا مقام ہوگا میری وجہ سے اگر کسی کو عذاب ہو تو میرا کیا فائدہ ہے ارے بس اللہ مجھے معاف کر دے مجھے اللہ تعالی جنت عطا فرما دے اللہ میری مغفرت فرما دے میری غلطیوں اور میری کوتہیوں کو معاف کر دے یہی میرے لئے بہت کافی ہے باقی اللہ کے بندے ہیں اللہ جانے ان کے ساتھ اللہ کو جو معاملہ کرنا وہ کرے کبھی کسی کے لئے بددعا نہیں کبھی کسی سے بغض و عنات کو دل میں پال کے نہیں رکھا اللہ کی خاطر سب کو معاف کر دے ایک شخص تھا وہ بھی اس زمانے کے غلط پروپیگنڈوں کا شکار ہو گیا تھا اور اس کا نصبی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا حضور کی اولاد میں تھا حضرت فاطمہ کی اولاد میں تھا اور وہ امام صاحب کو تکلیفیں بہت جاتا تھا کسی نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت اس کو آپ معاف فرما دیتے فرمایا تم کہہ رہے ہو معاف کر دیتے وہ کوڑا مارتا تھا اسی وقت میں دل سے معاف کر دیتا تھا اس کو مجھے شرم آتی تھی کہ اگر میں نے معاف نہیں کیا اور میری وجہ سے قیامت کے دن اللہ نے اس کی پکڑ کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مو دکھاؤں گا اگر حضور نے کہا کہ احمد تمہاری وجہ سے میری اولاد میں فلاں کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی پکڑ ہو رہی تو مجھے شرم آئی کہ میں حضور کو کیا مو دکھاؤں گا میں اسی وقت معاف کر دیتا تھا رات کا بڑا حصہ امام احمد ابن حنبل کا عبادت میں گوزتا سوچی اس مقام کے تھے تو کیا حال ہوگا ان کا اللہ کے ساتھ کیسا راز و نیاز کا تعلق ہوگا ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتا تھا اس زمانے کے عام لوگ بھی ہم سے کہیں زیادہ نیک و متقی ہوتے تھے ایک لوہار رہتا تھا بیچارہ نیک آدمی تھا نمازوں کی پابندی کرتا تھا گریب آدمی تھا ہاتھ کی بٹیاں ہوتی تھی ہاتھ سے کام ہوتا تھا لوہہ گرم کرتے تھے پیٹتے تھے اس سے سامان بنتا تھا آج کی طرح کوئی بڑی بڑی مشینیں تو ہوتی نہیں تھی اس لوہار کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا وہ تو ماشاءاللہ جنت میں سیر کر رہا ہے بہت آرام سے پوچھا بھئی کیا ہوا تو اس لوہار نے کہا کہ اللہ نے بہت فضل فرمایا میری مغفرت ہو گئی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ویسہ ہی مقام دیا ہے جیسا احمد ابن حنبل کو دیا ہے جیسا مقام حضرت امام احمد ابن حنبل کو دیا ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کا پہلے انتقال ہو چکا تھا ویسہ ہی مقام مجھے دیا ہے تو ان کو تعجب ہوا اور یاد رکھیں مردے کبھی جھوٹ نہیں بولتے دنیا میں انسان دنیا کے لالت میں جھوٹ بولتا ہے وہاں ساری حقیقتیں گل جائیں گی وہاں کس کے لئے جھوٹ بولے تو ان کو حیرت ہوئی کہ بھئی مغفرت ہو گئی یہ بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کہاں یہ بچارہ سیدھا سادہ مسلمان لوہار محنت مزدوری کرنے والا اور کہاں امام احمد ابن حمل امام اہل سنت والجماعہ معلوم کرنا چاہیے اس کی کون سی نیکی تھی جس نے یہاں تک پہنچا دیا وہ پہنچ گئے اس کے گھر اس کی بیوی سے بات کیا جیسے بھی کیا وہ پردے کی آر میں بیٹھ کر کے گھر میں آنا جانا تھا تعلقاتے کہاں بہن یہ بتلاو تمہارے شوہر گھر میں کیا عبادت کرتے تھے کون سی نیکی کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی میرے شوہر اللہ سے ڈڑتے بہت تھے بہت متقی تھے بلکل حلال روزی کماتے تھے کوئی مشتبہ پیسہ کما کر نہیں لاتے تھے اور نیکی کی زندگی گزارتے تھے باقی اور ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا جیسے سب لوگ کرتے ہیں اتنا کرتے تھے رات میں کیا کرتے تھے کبھی رات میں آتے تھے اللہ کو یاد کرتے تھے پھر سو جاتے تھے پھر صبح اٹھ کر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے تو ان کو لگا کہ اتنا تو سارے مسلمان کرتے ہیں اس زمانے میں سارے مسلمان اتنا کرتے تھے یہ تو کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے تو انہوں نے کھل کر کے کہا کہ دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے تمہارے شوہر کو اور الحمدللہ بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے ان کو جنت میں دیکھا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے وہ مقام ملا ہے جو حضرت امام احمد ابن حمبل کو ملا ہے تو آخر وہ کونسی نیکی تھی جس کی وجہ سے اتنا بلند مقام ملا تو اس کی بیوی رونے لگی وہ کہلے گا اچھا اچھا اب میں تم کو بتلاتی ہوں وہ نیکی کیا تھی وہ بتلاتی ہوں ہمارا گھر اور امام احمد ابن حمبل کا گھر برابر برابر تھا گرمی کے زمانے میں ہم لوگ دیکھتے تھے احمد ابن حمبل اپنی چھت پر رات آپ کو اکثر عصہ عبادت میں گزارتے تھے میرے شوہر جب رات میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوتے ہو لیڈے لگتے تو جو اللہ توفیق دیتے ہیں چند رکعات نمات پڑتے ہو پھر ہاتھ اٹھا کر رو کر دعا مانگتے ہیں اللہ تمنہ تو میری بھی ہے کہ میں بھی احمد ابن حمبل کی طرح پوری پوری رات آپ کی عبادت میں گزاروں لیکن اللہ آپ کو معلوم ہے میں بہت کمزور ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اگر میں پوری رات آپ کی عبادت میں گزاروں گا تو میں دن میں محنت نہیں کر سکوں گا اور بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی آپ ہی نے مجھے دی ہے اللہ چونکہ مجھے دن پر مہت محنت کرنی پڑتی ہے میں تھک جاتا ہوں اس لئے اللہ اس سے زیادہ مجھ سے نہیں ہو پاتا کاش کہ میرا بھی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا کہ میں دن میں آراب کر سکتا تو میں بھی احمد ابن حمبل کی طرح پوری رات عبادت میں گزارا کرتا کب اس روزانہ وہ رو رو کر اللہ سے اپنی اس تمنا کا اظہار کرتے تھے اللہ نے اس تمنا کو قبول کر کے اس لہار کو احمد ابن حمبل کے بالامر جنت میں مقام دار تو تمنا ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اور نیکی کریں جو کچھ اللہ توفیر دیں اس کو کامل اخلاص کے ساتھ کریں اللہ کی رضا کیلئے کریں اور ڈرتے رہیں اس بات سے کہ اگر نہیں قبول ہوا کوئی کمی کو تاہی ہوئی تو کیا ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ یہ بہت کم ہے یہ تو ہم بہت کم کر سکیں یہ بہت کم ہے اگر اللہ موقع دیتے تو اور کر دیں کام کریں اعتدال کے ساتھ دن میں کام کرنا ہے تو رات میں آرام بھی کریں ایسا نہیں کہ رات رات بر جاگنا شروع کرتے ہیں رات رات بر مراقبے میں بیٹھے ہیں نہیں اعتدال کے ساتھ کام کریں تمنہ یہ ہوگی کاش کی میں اس سے زیادہ کر سکتا اور جو کچھ کریں اس کو کم سمجھیں عقیر سکھیں اس سے انشاءاللہ قبر نہیں آئے گا آجزی پیدا ہوگی تو حضرت عدبہ ابن عبید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ اس کی توفیر دے دیں کہ وہ جس دن پیدا ہو اس دن سے لے کر کے جس دن اس کا انتقال ہو اس دن تک پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لئے سجدے میں گزارے تب بھی اسے اپنی یہ عبادت قیامت کے دن کم لگے اسی طرح دوسرا ہمارا بہت خطرنا معاملہ لگے کہ اللہ کی توفیق سے ہم نیکیاں کر لیتے ہیں اللہ کو یاد کر لیتے ہیں لیکن کچھ گناہ ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں جن کو وہ معمولی سمجھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہی گناہ اس کی تباہی کا ذریعہ ہو کوئی آدمی گفتگو میں بات چیت میں احتیاط نہیں کرتا جھوڑ بول دیتا ہے کوئی آدمی دوسروں کے تذکروں میں احتیاط نہیں کرتا عقیبت کر دیتا ہے کوئی آدمی دوسری نیکیاں کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے دوسروں کے حق دبا لیتا ہے جن کا حق ادا کرنا ہے ان کا نہیں ادا کرتا ہے یا وقت پر نہیں ادا کرتا ہے ایک بات یاد رکھئے جس طرح کسی کا حق دبا لینا نہ دینا خیانت ہے اسی طرح جو وعدہ کیا اس وعدے پر نہ دینا بھی خیانت ہے وہ بھی چوری ہے یہ بھی چوری ہے یہ سمجھنا ہے دے تو دیا تھا دے دیں گے جب ہوگا پریشان ہو رہا ہے سامنے والا اس کی اجازت نہیں ہے کسی کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے کو استعمال کرنا متلقا حرام ہے اس پیسے سے جو آمدنی ہوگی وہ آمدنی حرام ہے اس آمدنی کو کھا کر کے جو گوشت بنے گا اس گوشت کے رہتے ہوئے کوئی عبادت نہیں قبول ہوگی اس آمدنی سے جو کپڑے خریدے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کپڑے کا اگر کوئی مجبوری ہے تو سامنے والے سے اجازت لے اسے درخواست کریں کہ بھئی آپ کا میرے پاس پیسہ باقی ہے لیکن میری یہ مجبوری ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو میں اتنے دیں بھئی یہ ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں میں دے دوں یہ چوری ہے چوری ہے دنیا میں چاہے ہاتھ نہ کٹے ایسے چوروں کا لیکن آخرت میں گردن ضرور کٹے گی اللہ کی پکڑ تو کوئی نہیں بجا سکتا تو یہ جو کام جن کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں حقیر سے اتنے سے کیا ہوتا ہے ابن ماجہ دارمی بے حقیقی روایت ہے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرماتی ہے سوچیں حضرت عائشہ کا تقوی کا کیا مقام ہے ازواج متحرات کی کون برابری کر سکتا ہے عورتیں تو عورتیں مرد بھی کون برابری کر سکتے ہیں ازواج متحرات کی اور پھر حضرت عائشہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی دیوی ہے امت کو دینی علم کا ایک بڑا حصہ حضرت عائشہ سے ملائے حضرت عائشہ امت کی ماں بھی ہیں امت کی سب سے بڑی معلمہ بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا وہ ہے حضرت عائشہ کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کو پیغام دیا ارشاد فرمائے یا عائشہ ایا کی ومحقرات ذنو فإن لها من اللہ طالبا عائشہ جن گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچا کرو اللہ کیا ان کا بھی حساب ہوگا گفتگو کرتے وقت کسی بات میں مبالغہ کر دینا کسی بات کو خلاف حقیقت بیان کر دینا ہسی ہسی میں جھوڑ بول دینا مذاق مذاق میں کسی کا دل دکھا دینا کسی کا حق دبا لینا کسی کے پیسے روک لینا وعدہ کر کے پورا نہ کرنا چلتے چلتے بدنگاہی کر لینا نامحرموں پر نظر ڈال لینا انہوں نے سمجھے یہ تو معمولی سی بات ہے بیٹھ کر کے موبائل میں دیکھ رہے ہیں اور نامحرموں کو دیکھنا اور اس پر نظر ڈال لینا غیبت کرنا جو عام طور سے معاشرے میں جن کو سمجھایا تھا ارے بھائی اس زمانے میں اب اس سے تھوڑی بس سکتے یہ تو معمولی چیز ہے بس سکے یا نہ بس سکے بچنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے اور دل میں ندامت ہونی چاہیے اگر غلطی ہو گئی تو دل میں ندامت ہونی چاہیے یہ سمجھنا کہ یہ اس سے کون بس سکتا ہے یہ خطرے کی بات ہے حضور نے فرمایا جن گناہوں کو معمولی سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچنے کی پوری کوشش کرو اللہ کے ہاں ان کا بھی حساب اللہ کے ہاں تو در کام آتا ہے اور جب در آ جاتا ہے تو پھر انسان بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے انشاءت فرماتے ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب بن وہو فی الموت ایک نوجوان کا آخری وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملاقمات کے لئے تشریف لے گئے فقال قیفہ تجیدو کا حضور نے انشاءت فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہے لیکن تم اپنے آپ کو کس حال میں پارے ہو اپنے دل کو کس حال میں پارے ہو تو اس نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ وَإِنِّي أَغَابُ الظُّلُّهُ بِي حضور اس وقت میرے دل کا حال یہ ہے ایک طرف تو مجھے اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے اور دوسری طرف اپنے گناہوں کا بہت ڈر لگ رہا ہے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اللہ فضل فرما دیں گے اللہ معاف فرما دیں گے لیکن ساتھ ساتھ میرے گناہوں کا مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا ہے کہ اگر اللہ نے پکڑ کر لی تو میرا کیا ہوا فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ فِي مِسْلِ هَذَا الْمَوْطٍ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يَرْجُو مِنْهُ وَأَمَّنَهُ مِمَّا يَخَاف اس موقع پر یعنی موت کے وقت میں اگر کسی کے دل میں یہ دونوں قیفیتیں جمع ہو جائیں جیسے تمہارے دل میں یہ دونوں قیفیتیں جمع ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امید بھی ہو اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہو تو پھر اسے جس کے امید ہوتی ہے اللہ وہ دے دیتے ہیں جس سے ڈر رہا ہے اس سے بچا دے جس رحمت کی امید ہوتی ہے اللہ وہ رحمت عطا فرما دیتے ہیں اور جس پکڑ سے اس کو ڈر لگ رہا ہے اللہ اس پکڑ سے بچا دے کوئی سوچے ٹھیک ہے جب موت کا وقت آئے گا تو ہم بھی یہی کر لیں گے یہ اختیار کی جیس تو ہوتی نہیں ہے تو دل کی حالت ہوتی ہے جب دل کو بنائیں گے اس پر محنت کریں گے تب جا کر یہ حالت نصیب ہوگی اور موت کا وقت آئے گا کسی کو بتائیں کیا پتا ابھی چند سکنڈ کے بعد ہماری موت کا وقت آنے والا اس لئے ہر وقت یہ قیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اس رحمت کو حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ کوشش ہو زیادہ سے زیادہ محنت ہو جتنا کر لیا وہ کم لگے اور اللہ کی پکڑ کا ڈر ہو اور ڈر سے بچنے کے لئے زیادہ سے زیادہ محنت ہو بار بار اپنے گناہوں پر استفار ہو توبہ ہو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش ہو اور خدا نہ خاصتہ گناہ ہو جائے تو پھر فوراں توبہ کریں توبہ کی تجدید کریں توبہ کو تازہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں کسی بندے کا حق رہ گیا اس سے معافی مانگیں کسی کا دل دنگیا اس سے بھی معافی مانگیں دنیا میں تھوڑی دیر کی بے عزتی کوئی چیز نہیں ہے آخرت کی بے عزتی کے مقابلے اگر کسی کا دل دنگیا اس سے معافی مانگنے گئے اور اس معافی مانگنے کی وجہ سے دنیا میں بے عزتی ہو گئی تو انشاءاللہ یہ بے عزتی آخرت میں عزت کا سبب بنے گئے اول تو یہ ہے کہ جو معافی مانتا ہے اللہ اسے کبھی بے عزت نہیں کرتے دوسروں کو معاف کرنے کی عادت ڈالی ہے کسی سے ہم کو تقلیق پہنگے اس کو معاف کریں اس امید میں کہ میں معاف کر رہا ہوں اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں اس سے زیادہ مجھ سے اللہ کی نام فرمانیاں ہوئی ہیں شاید اللہ تعالی اس کو قبول فرما لیں اور مجھے معاف فرما دیں میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیں اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے اللہ ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے جس پر اللہ کو پیار آ جائے اللہ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ہر وقت اللہ ڈرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے بس اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ توبہ کی تجدید کریں گے توبہ کے کلمات پڑھیں گے اور جو لوگ سلسلے میں داقل ہونے کی نیت لے کر تشریف لائے ہیں وہ سلسلے میں داقل ہونے کا ارادہ کر لیں اور خوب اللہ کو یاد کریں خوب معمولات کی پابندی کریں خوب اللہ کو یاد کریں جتنا اللہ کو یاد کریں اس کو کم سچیں ساتھ ساتھ ان کلمات کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخری والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسول استغفراللہ ربی من کل دم واتوب الی برحمت کا یا ارحم الرحیم اللہ تعالی ماری توبہ کو قبول فرمالے توٹنے سے اس کی حفاظت فرمالے ہمارے بذرگوں نے جو معمولات بتنائے ہیں ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کی پابندی کریں صبح شام کی تذبیحات پڑھا کریں ایک تذبیح استغفار کی استغفراللہ ربی من کل دم واتوب الی ایک تذبیح در الشریف کی اللہ مصلي على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وصل ساتھ میں تیسرا کلمہ بھی پڑھیں تو کوئی ارجنی روزانہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کریں کچھ حصہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں کسی مختصر لیکن جامع تفسیری نوٹ سے ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکات ہو کہ تیسیر القرآن کے نام سے اولے نے دو یا تین جلدوں میں تھوڑا سا حصہ اس میں سے پڑھ لیا کریں لیکن کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تو کسی معتبر عالم سے سمجھیں اپنے اندازے سمجھنے کی کوشش نہ کریں ویسے انشاءاللہ وہ لکھنے والے خود بڑے معتبر عالم ہیں تو بات بہت واضح ہوتی ہے اس میں لیکن پھر بھی اگر کہیں ضرورت پڑھ جائے تو کسی معتبر عالم سے سمجھیں اور کچھ حصہ تلاوت کا مقرر کریں ہدا پارا ایک پارا جتنا آسانی سے ہو سکے ایک لکو اس طرح تفسیر سے پڑھ لیا کریں تاکہ تدبر کا بھی سباب ملیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم دیا فرمایا ان لوگوں کو کیا ہوگیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگی ہو تو اللہ نہ کرے کہ ہمارے دلوں پر تالے لگ اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان جمانے کی مشکنیں اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں اور روزانہ صبح اور شام کم اس کم بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹا جتنی اللہ توفیق دے صرف اللہ کی آدھ میں اس طرح بیٹھیں بس اللہ کی آدھ میں ہو جائے اس کو مراببہ کہہ جائے ابھی انشاءاللہ مراببہ کا طریقہ بھی بتلائے جائے گا مراببہ بھی کرائے جائے اور کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کرنی چاہیے تاکہ کسی مشورے کی ضرورت ہو تو مشورہ دیا جا سکے کچھ کمی زیادی کرنے کی ضرورت ہو تو بتلائے جائے جس طرح اپنے جسمانی معالج کو انسان اپنے حالات بتلاتا ہے اسی طرح اپنے روحانی معالج کو بھی اپنے حالات بتلائے جائے جن لوگوں کی ملاقات ہوتی رہتی ہیں وہ علاقات میں حالات بتلائیں جن کو علاقات کا موقع نہیں ملتا دور رہتے ہیں وہ واتس اپنے حالات لگ دیں لیکن جب بھی لگ تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لگ اتنا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا آسان فکر دیں اب تھوڑی دل مراقبہ کر لیں آنکھیں بن کر لیں سر کو جھکا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں پورا دھیان اپنے دل پر جمائیں دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے سن رہا ہے وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤخذنا إن نسینا أو اخطأنا ربنا لا تؤخذنا إن نسینا أو اخطأنا ربنا لا تؤخذنا إن نسینا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسراً كما حملته على الذين من قبلنا بنا وَلَا تُحَمِّلْنَا بَعْلَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَعْفُ عَنَّا وَاقْفِرْ لَنَا وَرَحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْأَوْمِ الْكَافِرِينَ بَنَا لَا تُزِقْ قُلُوبَنَا بَعْدَئِذَا دَيْتَنَا وَحَبْ لَنَا مِلَّدُنْكَ رَحْمَةِ إِنَّكَ أَنتَ الْوَحَّابِ اے اللہ ہم آپ کے آجز کمزور بند ہیں ہمارے حال پر رہے ہیں اللہ زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر چکے اللہ کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئے دن باقی ہیں کئے راتیں باقی ہیں اللہ آپ راضی ہو جائے اللہ آپ راضی ہو جائے اللہ آپ راضی ہو جائے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا دی اللہ اپنے مقبول بندہ میں شامل پر با لیجئے اللہ نیکی اور تقوی نصیب فرما دیجئے اللہ اقراری مجرم ہے اللہ بے حساب گناہ کی ہے اللہ اللہ آپ کے حقوق میں بھی کوتا ہی ہوئی ہے بندوں کے حقوق میں بھی کوتا ہی ہوئی ہے اللہ ہم کسی کا حساب دینے کے قامل نہیں ہے اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما دیجئے اللہ بندوں کے حقوق بھی معاف کرا دیجئے اللہ آپ سے جس کا بھی دل دکھا ہو اللہ اس کا دل خوش کر دیجئے اللہ جس کا بھی حق ہمارے ذمہ باقی ہو اللہ ہمیں اس سے معافی مانگنے اور اس کو تاہی کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے اللہ دنیا میں ہی سب کا حساب برابر کرا دیجئے اللہ ہم آخرت میں حساب دینے کے قابل نہیں ہیں اللہ ہمارے دل کو اچھا بنا دیجئے اپنی رموبیت کا یقین عطا فرما دیجئے اسلام کی حقانیت کا یقین عطا فرما دیجئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقددہ اور پیشبہ بنا دیجئے آپ سے ہمارا سچا اطاعت اور محبت کا تعلق قائم کرا دیجئے اللہ اللہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے تو ہمارے دلوں کو چک کیا جائے گا ہمارے دلوں کا حال جانا جائے گا اسی کے مطالب سوالات ہوگے اللہ اعمال کا نمبر تو بعد میں آئے گا سب سے پہلے تو ہم سے ہم کو پوچھا جائے گا اللہ اللہ قبر کا حساب آسان نہیں ہے اللہ آپ آسان بنا دیجئے اللہ آپ آسان بنا دیجئے اللہ بری زندگی بری بوت برے انجام سے بچا دیجئے اچھی زندگی اچھی بوت اچھا انجام نصیب پرما دیجئے اللہ اچھے دن اور اچھی راتیں نصیب پرمایئے اچھی مجلسیں اچھی صحبتیں اچھے دوستہ باب اور اچھی باتیں نصیب پرمایئے اللہ بری مجلسوں سے برے دوستوں سے بری باتوں سے برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرمائیجے ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرمائیجے اللہ ہمیں کبھی اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنائیے روزی کی تنگی سے حفاظت فرمائیے لیکن اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے اللہ مشتبہ روزی سے حفاظت فرمائیے حرام روزی سے حفاظت فرمائیے اللہ روزی کا تو آپ نے وعدہ فرمائی ہے ہمیں تو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ روزی کی خاطر آپ کی نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت اللہ روزی کی خاطر آپ کی نافرمانی کرنا تو حقیقت میں آپ کی رموبیت کا انکار کرنا ہے آپ کی رموبیت میں شرک کرنا ہے اور اللہ قبر میں جانے کے بعد تو سب سے پہلے آپ کی رموبیت کا سوال ہوگا اللہ کرم فرمائی سے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ بربادی سے بچا دیجئے اللہ قیامت کے دن کی زلط اور اسوائی سے بچا دیجئے اللہ قیامت کے دن کی زلط اور اسوائی سے بچا دیجئے اللہ آپ نے خود ارشاد فرمایا اس دن کچھ چہرے بہت بارونک ہوں گے کچھ چہرے بہت بدصورت ہوں گے اللہ انہی کے چہرے بارونک ہوں گے جنہوں نے آپ کی آس سے دنیا میں اپنے دلوں کو روشن کیا ہوگا اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجئے اللہ ہمارے دلوں کی ظلمت و سیاہی دور پرما دیجئے اور اللہ ہمارے دلوں کی روشنی سے ہماری قبروں کو روشن کر دیجئے ہمارے دلوں کی روشنی سے قیامت کے دن ہمارے چہروں کو روشن کر دیجئے اللہ ہمارے دلوں کی روشنی کو قیامت کے دن جنت میں جانے کے لئے ہمارا رہبر منا دیجئے نورہم یسعہ بین ایدیہم ببعیبانہم اللہ آپ نے فرمایا ایمان والوں کے دلوں کا نور ان کے آگے آگے جنت میں لے کر جائے گا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی اللہ ہمیں بھی وہ نور عطا فرما دیجئے اللہ ظلمت و تاریکی سے ہماری حفاظت فرمایے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے پریشانیوں سے حفاظت فرمایے گھروں کی تنگی سے حفاظت فرمایے اللہ چھوٹوں کو بڑھوں کو بچوں کو بڑھوں کو بردوں کو عورتوں کو اللہ سب کو نیکی اور تقوی کی زندگی نصیب فرمایے سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرمایے اللہ سب کو اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی وقت کے اسباب سے محفوظ فرما دیجئے یارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمایے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمایے اللہ بغیر مانگے عطا فرمایے مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایے دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاوں کیلئے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں اللہ محض اپنے فد و کرم سے ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں عطا فرمایے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَلْحَمَ اللَّهِ